السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سسٹرز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ البقرہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور بہت اچھے سے اس کی ریویزن بھی کر چکے ہیں الحمدللہ آج ہم سورہ علی امران سٹارٹ کریں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ایزی لگے گی کیونکہ بہت سے ورڈز اس میں ریپیٹڈ ہیں جو ہم سورہ البقرہ میں پہلے پڑ چکے ہیں تو جو ریپیٹڈ ورڈز ہیں ان کو ہم بار بار ایکسپلین نہیں کریں گے جو نیو ورڈز ہوں گے ان کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم حروف مقتعات ہیں اللہ لا الہ اللہ نہیں کوئی معبود اللہ ہوا مگر وہ الحی القیوم زندہ ہمیشہ رہنے والا یا قائم رہنے والا تو یہ آپ دیکھیں یہ سارا پارٹ جو ہے ہم پہلے پڑ چکے ہیں آیت القرصی کا سٹارٹ سیم یہی تھا تو اس کا آپ بامحابرہ اس طرح سے کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے ہمیشہ رہنے والا ہے نزالہ اس نے نازل کیا آیت نمبر تھری سٹارٹ کیے ہم نے نزالہ اس نے نازل کیا علیکہ تم پر الکتاب کتاب بالحقی سات حق کے مصدکن فائل ہے یہ تصدیق کرنے والا لیمار لیے جو بین درمیان یدئی ہی اس کے دونوں ہاتھوں یدئی جو ہے یہ تصنیہ ہے دو ہاتھ اور مونس بھی ہے دونوں اس کے دونوں ہاتھوں وا اور انزالہ اس نے نازل کی التورات تورات والانجیل اور انجیل تو اس کا ہم بامحابرہ اس طرح سے کریں گے کہ اس نے یعنی اللہ تعالی نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے یعنی اللہ تعالی نے ہی تورات اور انجیل نازل فرمائی آیت نمبر فور من سے قبلو پہلے خدن ہدایت لن ناسی لوگوں کے لئے و اور انزلا اس نے نازل کیا الفرقان فرقان یا حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہاں قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے فرقان جو ہے وہ قرآن پاک کو کہا گیا ہے ان اللہذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر انہوں نے کفر کیا بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں سے لہم ان کے لئے عذاب شدید عذاب ہے شدید یا سخت واللہ اور اللہ تعالی عزیز زبردست ہے یا غالب ہے ذو انتقام صاحب انتقام ہے یہ پہلی دفعہ ہے ورڈ ذو ہوتا ہے صاحب یا والا اور انتقام جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون قاف میم یہی ورڈ اسی کا میننگ اس کا میننگ بھی یہی ہے انتقام ہی ہے تو جو روٹ ورڈ ہے نون قاف میم نقامہ ہوتا ہے کسی بات کو نا پسند کرنا اس کو برا سمجھنا اور اس کی اس کی سزا دینا یا اس اس کا بدلہ لینا انتقام لینا ٹھیک ہے تو یہ اس کا بامحابرہ آپ اس طرح سے کریں گے کہ پچھلی آیت میں بات ہوئی تھا نا آیت نمبر تھری میں بات ہو رہی تھی نا تورات اور انجیل کی تو اسی کا ہی آگے ذکر ہے کہ پہلے لوگوں کے لیے تورات اور انجیل نازل ہوئی پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آباد کے لوگوں کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا ان کو سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور صاحب انتقام ہے آیت نمبر فائف ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا نہیں یخفہ یخفہ جو ہے اس کا مطلب ہے پوشیدہ ہے یا وہ چھپا ہوا ہے وہ مخفی ہے مزارے واحد مذکر ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اس کا الگ سے میننگ کرنا ہے وہ پوشیدہ ہے یا وہ چھپا ہوا ہے خوفایا ہے اس کا روٹ ورڈ جو اسی ورڈ میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہے خفیہ اسی ورڈ سے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا خفیہ مخفی چھپا ہوا یہ سب اس کے میننگز ہیں علیہی اس پر شیئن کچھ بھی فی الاردی زمین میں ولا اور نہ فی السمائی آسمان میں تو اس آیت کا جو بامحابرہ ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ کوئی بھی چیز زمین اور آسمان میں اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلی پانچ آیات ہو گئی ہیں الحمدللہ اور بہت سے ورڈز میں ریپیٹڈ تھے انشاءاللہ آپ کو بہت آسان لگے گی اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے آمین جزاک اللہ خیر آمین 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 آمین